مدینہ منورہ میں تین طلبہ حصول علم کے لیے مختلف علاقوں سے حاضر تھے اس بات کو تذکرات الحفاظ لزہبی میں بیان کیا گیا ہے وہ تینوں طلبہ بوکھے تھے کھانے کو کچھ چیز دستیاب نہیں تھی پہلے تو انہوں نے روزے رکھے لیکن جب بیتاب ہو گئے برداشت نہ کر سکے تو سوچا چلو آج حضور کی دہلیز پہ جا کے صدا دیتے ہیں وہ تینوں حضور کے دروازے پہ آئے روزہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے صدا دی کچھ وقت وہ یہ صدا دیتے رہے پھر ان میں سے دو نے یہ کہا کہ چلو واپس قیامگاہ پہ چلتے ہیں تو تیسرے نے کہا کہ میں تو یہاں ہی بیٹھوں گا یا آج اس دروازے پہ موت آئے گی یا رزق آئے گا وہ وہیں بیٹھے رہے دو طالب علم واپس اپنی قیامگاہ پہ چلے گئے وہ قیامگاہ پہ جا کے بیٹھے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور سادات مدینہ منورہ میں سے ایک بزرگ اپنے خادموں کے ساتھ آئے اور کچھ کھانا لے کے آئے اور کہا میں گھر سویا ہوا تھا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو جا کے کھانا کھلا کے آؤ تو میں تمہارے لئے کھانا لے کے آیا ہوں مجھے تمہاری قیامگاہ بھی دکھائی گئی ہے اور مجھے تمہارے چیرے بھی دکھائے گئے ہیں یہ تم دو ہو تیسرا کہاں ہے مجھے تو تینوں دکھائے گئے ہیں تو اب وہ دو جو تھے انہوں نے کہا کہ تیسرا ہمارا ساتھی تو حضور کے دروازے پہ بیٹھ گیا وہ تو وہاں سے اٹھ کے آیا ہی نہیں ہے اب گئے دوڑ کے ان کو بتایا انہیں بھی اٹھا کے قیامگاہ پہ لائے یہ تین طالب علم کون تھے یہ اپنے وقت کی عظیم محدث تھے ایک امام طبرانی تھے دوسرے حضرت امام ابن المقری تھے اور تیسرے جو ہیں وہ امام ابو الشیخ تھے اور اکثر علماء یا ہمارے طلباء او یا عوام وہ امام طبرانی کے نام سے واقف ہیں باقی دو ہستیاں بھی عظیم المرتبت ہیں اور علماء ان کے نام سے بھی واقف ہیں میں نے جب یہ واقعہ پڑا تو اس عقیدے پر اور بھی ایمان پختہ ہوا کہ واللہ وہ سن لیں گے امداد کو پہنچیں گے اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے کوئی دل سے حضور کو پکار کے تو دیکھے میرے آقا کریم کی شان قرآن بیان کرتا ہے عزیزن علیہ ما انتم حریسن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم